اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسے زابر علی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لیے ہوم میٹ بنا رہا ہوں چکن اینڈ کون سوپ تو بہت آسان ہے بہت ایزی ہے تو ہم ٹرائی کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ میں نے بون لیس چکن لیا ہے بریسٹ پیس ہے تقریباً یہ ادھا کلو کا پیس ہے تو میں نے دو کلو پانی میں اس کو ڈالا اور اس میں میں نے لسن تھوڑا سا پیاز اور کالی مرچیں ڈال کے تو اس کو میں نے بوائل کر لیا اچھی طرح چکن کو اور اس کے بعد میں نے یہ اس میں سے چکن نکال لیا چھان کے اور وہ یگنی میں میں نے ڈال دیا ایک کین پورا ڈال دیا ہے سویٹ کون کا اور اس میں میں نے یہ ادھا ٹی سپون ڈالا ہے اجینو موتو تو اور تھوڑا سا میں نے اس میں سولٹ بھی ڈال دیا نارمل ٹھیک ہے تو جو چکن ہے اس کو ایسے اچھی طرح سے بریگ بریگ میں کٹ رہا ہوں اس کو بریگ بریگ کٹ کی اچھی طرح سے تو اس کو بھی اسی طرح اسی یگنی میں ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں وہ یگنی تو پک چکی ہے اور یہ تھوڑا سا سویٹ کون تو ٹین والا ریڈی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس کے لیے دو انڈے لیے ہیں اور یہ میں نے چار ٹیبل سپون لیا ہے کون فلاور ٹھیک ہے تو اس کو ہم پانی میں مکس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں مکس کر لیا پانی میں اس کو تو یہ دو انڈے میں نے جو ہے ان کو پھینٹ لیا اچھی طرح سے تو ہمارا جو یگنی سوپ جو ہے وہ پک رہا ہے سویٹ کون اور چکن کے ساتھ تو اب اس میں میں ڈال رہا ہوں کون فلاور جو ہم نے مکس کر لیا تھا پانی میں ٹھیک ہے تو اس میں مکس کر کے تھوڑا ایک دو منٹ پکا لیں ٹھیک ہے یہ میں نے تھوڑا اور ڈال دیا تھوڑا کم لگ رہا تھا اچھی طرح اس کو کھا لیں ایک دو منٹ کے لیے وہ بالا آجے تو پھر ہم اس میں انڈا ڈالیں گے ٹھیک ہے تو کوئی مشکل کوئی ٹریک نہیں ہے خاص نہیں یہ سب کچھ میں جتنا ٹیم میں یہ دکھاروں اتنے میں بنایا ہے بس وہ یگنی بوائل کرنے کے لیے ٹیم لگا تھا گھنڈا چکن کو بوائل کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ ہڈی کے ساتھ بھی بوائل کر سکتے ہیں اور یہ میں نے میرے پاس بونلیس تھا میں نے یہ کر لیا ٹھیک ہے ہڈی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ تو موسٹلی بریسٹ پیس کا یوز کرنا چاہیے جو ہڈی والا ہوتا ہے دوسرا تو وہ اس میں پھر تھوڑا کلر چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چکن کونٹ سوپ جو ہے ریٹی ہے اب ہم اس میں انڈا ڈالیں گے تو یہ میں نے انڈا پھینڈ لیا اور انڈی پہلے سے تو یہ اب تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور ہلاتے جائیں اب میں تو ایک ہاتھ سے جو بھی بنا رہا ہوں تو تھوڑا سا میں بریک لیتا ہوں بیچ میں تو اب یہ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور اس کو ساتھ ہلاتے جائیں تاکہ وہ ایک جگہ پہ نہ گھٹھا ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا چکن کونٹ سو ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے لیے ہری مرچیں کاٹیں گے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہے ابھی پک گیا ہے بس میں آپ کے لیے ابھی اس کے ساتھ جنگارنس چاہیے ہم کو یہ میں ہری مرچیں کاٹ لیا بریگ بریگ اس میں میں ایک میمہ ڈال رہا ہوں سرکا ایپل سائیڈر وینگر جو ہوتا ہے اور ایک پیالی میمہ ڈال رہا ہوں سویا سوس اور سالٹن پیپر آپ کو کھانے کے ڈیم پر اگر چاہیے ہو تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہمارا چکن کونٹ سو ریڈی ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح میں یہ تھوڑا سا آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں تو یہ دونوں ڈال کے آپ اس میں اگر سالٹن پیپر ڈالنا چاہیں وہ آپ کی مرضی مرضی تو اس میں سالٹ تو ہے کچھ لوگ کالی میچ میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو مرضی آپ کا چکن کونٹ سو ریڈی ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا لگا ہے بہت آسان ریسپی ہے تو آپ لوگ بھی ٹرائی کر لیں تینک ویرمچ اللہ حافظ